موسیقی موسیقی جیو موسیقی 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 اور یہ ساری اوائل بیسٹ پینٹنگ ہیں اور یہ میری فرسٹ اوائل پینٹنگ تھی اس وقت میں اس کے ساتھ لے کر آئی ہوں اور وہ میری اوائل کے ساتھ فرسٹ کلی گریفیٹی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کلرز تھوڑے سے وائبرنٹ رکھوں جو تھوڑے سے اٹرکٹیو ہوں اور باقی اس والی پینٹنگ پر میں نے پیلٹ نائف یوز کی ہے اور ادھر بھی اس ساری پیلٹ نائف سے بھی کام کیا ہوئے اور آگے برش سٹوکس بھی ہیں لیکن اس پینٹنگ پر کام جو ہے وہ پیلٹ نائف سے ہوئے ہیں اور پھر آتی ہے یہ والی پینٹنگ یہ بھی آئل بیسٹ پینٹنگ ہے اور اس کے اندر بھی اس جگہ پر پیلٹ نائف سے کام ہوئے باقی سارا برش سٹوکس بھی ہوئے ہیں اور باقی اگلی کلی گریفی ہے اور اس پر بھی یہ سارا آئل ہیں اور کلی گریفی میں ایکرلکس پر کرتی ہوں لیکن اس وجہ سے میں تھوڑی سی گریپ ہے کلی گریفی پر تو یہ میں نے آئلز پر فرس ٹائم کی تھی کلی گریفی اور باقی آپ کے سامنے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور سٹوڈرن مجھود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام آمنا امران اچھا تو آپ کی یہ پینٹنگ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے پینٹنگ کرتے ہوئے بارہ سال تو اب ہو گئے ہیں بچپن سے کرتے آئی ہوں میں پینٹنگ کے بارے میں بتائیں کچھ تو یہ پہلی والی ہے یہ ایک بہت فیمس آرٹیس سے انسپاری ہے اس کا نام لیا نویٹ آفرموف ہے تو یہ موڈرن امپریشنزم اس کو بلاتے ہیں اور یہ پیلت نایف سے بند ہے اور بہت کلر اس میں ایسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریلسٹیک ایفیکٹ آرہا ہے لیکن کلر کی وجہ سے ایک لکس 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 فرم انادھر ورلد تو مجھے یہ بہت پسند آیا ہے یہ سٹائل بہت برائی ہے تو اس من من فیوریت پینٹنگیز کچھ تین چار دن اس پر لگ گئے تھے اور یہ میری دوسری پالی ہے یہ بھی اس سے انسپارڈ ہے کلرز کے تھروں یہ فلاور کی پینٹنگ ہے کبھی کبھی مجھے فلاورز ایسے لگتے ہیں کلیشے ہو جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں اگر میں پھول بناو تو دے اس لکنگ سپشل لیکن اس لکنگ سپشل لیکن اس لکنگ سپسل لیکن میں چاہتے ہیں لیکن میں ایسے افیکٹ اس کو بنایا کہ ایمید شور کہ بہت کانٹرسٹ ہو بہتوین دو کلرز تو جب آپ دور سے بھی دیکھیں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگی ستیزا مجھے سوڈنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں جیس چیز میں آپ کا جنون ہے اس کو پرسو کریں کبھی اس چیز کو کبھی یہ چیز نہیں سوچیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے تو پھر آپ اپنے پیشنز میں کام کریں گے ایسے پارٹ او لائف تو انجوئے آپ کی اگر ٹیلنٹ ہے تو اللہ نے اوپر سے دیا اس کو ضرور استعمال کریں اوکی تینکیو سری ناظرین بدیکھ رہو ہوں یہاں پہ بہت زبردار سی پینٹنگ لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کس سے بنائی آئیں چلنج سے بات کرتے ہیں اسلام کو آپ کا نام میرا نام عامرہ شاہ اور اور میں آج راولپینڈی آرٹس کاؤنسل میں اپنی پینٹنگ کی اگزیبیٹ کر رہی ہوں اگر ہم فرسٹ پینٹنگ کی طرف جائیں تو یہ بیسیکلی ایبسٹریکٹ آرٹ میں پیلٹ نائف کے ساتھ بنی لی ہے سیکنڈ سیکنڈ میری جو ہے وہ ریالیزم کو ریپریزینٹ کرتی اور یہ یہ ایک ریال فلاور کو دیکھ کے بنای گئی ہے اور یہ اوریجنل پینٹنگ ہے اور ثرد ہم ہم جاتے ہیں تو یہ ایک still life ہے اور اس میں بہت زیادہ مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے مائنیوٹ ڈیٹیلز کو کیپچر کر کے ایک scene کو کیپچر کیا ہے تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے مجھے لگاتار اس فیلڈ سے اسوسیئیٹ ہوئے پچھلے پانچ سال ہو چکے ہیں تو کتنا ٹائم لگتے آپ کو یہ پینٹنگ دوہ کرتے ہوئے بیسیکلی پینٹنگ کی دیتیلز پہ تو ہمیں پینٹنگ کی کتنا ٹائم لگتے ہیں پینٹنگ کی ہمیں پینٹنگ کی دیتیلز پندگی ساکتے ہیں پینٹنگ کی کتنا ٹائم ہوگے پینٹنگ کرتے ہوئے مجھے 3 یرز ہوگئے ہیں پینٹنگ پورٹیٹر میں تو آپ نے اسی مي کیا تیم پرینٹ کیا ہے اب سکریک آرٹ ابسٹریک آرٹ بہت بہتی موبیرین کلور اوریں مختلف ٹیرتے زیادہ کی کیا کیای دیکھ لیکنyy ہے اس کو sequel دیکھ ہوگا کہ ۔ اس لنے papberg بدون کچھ میں ملک دیکھ لیکن اس کے لئے میٹے رو چیز میں حاس Hub ک ép эпیل یک مفترض ہے معلومہ طرف یہ کمکم کئے چاہیے میں یلوہ کلر کی کلر کیا ہے پاس ایکی محدود ہے تو اس کا حلومی دیکھتا ہے اس کے لئے تو میں اس کے سور میں آمنج کا مکتا ہے اور دونسرے کے کلرکات دیئے کلرہ رہی تجب کیا ہے یہ خلال کی صفحہ اپنے اللہور کیci کو سکتی ہیں اس کے لئے راؤلپنٹی ارٹس کورا نے رکھا ہے اس کے لئے، اس کے لئے رہنے میں دو کلروں کو مکس کرے ہیں جو کہ ہمارے old heritage کو reprezent کر رہی ہے گرینش تچ ہے اور یلوش تچ ہے جسے ہماری old heritage reprezent ہو رہی ہے اور نیچے میں نے ریڈش اور تھوڑے سے پیپل کا افیکٹ دیا ہے جس سے یہ اپسٹریکشن کی طرف بھی جا رہی ہے تو یہ دو میری پینٹنگ ہیں جو کہ ایک اپسٹریکٹ ہے اور ایک ہیرٹیج کو reprezent کر رہی ہے تو کتنا ٹائم لگے آپ کو یہ بناتے ہوئے ایک چلی ایک پینٹنگ کو کمپلیٹ کرنے میں تقریبا 20 پلس اور لگ جاتے ہیں لیکن اس پینٹنگ میں دیٹیل زیادہ ہے تو اس میں تقریبا 20 پلس اور لگ گئے لیکن یہ اپسٹریکشن ہے تو اس کے اندر ای گیس 15 پلس اور اس طرح لگے ہیں اکی تینکیو جی ناظرین یہاں پینٹنگ کے ساتھ ساتھ کلیگرافی کے بھی نمائش کی گئے یہ مجھے کلیگرافی نظر آئے گی بات کرتے ہی کس نے بنائی ہے اسلام علیکم آپ کا نام سانا مسور تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا کلیگرافی کرتے ہوئے کلیگرافی کے ایکشلی میری فرس ٹرائے ہے کیونکہ مہزا زیادہ تار پورٹریٹس اور باقی لینڈس کے اندرسٹ ان میں انٹرسٹ ہے کلیگرافی کے مرے فرس ٹرائے ہے جو بھی مجھے ویسکوپی کے سر افزل کی بزولت ملا کہ آج میں نے اپنی ایکزیبیشن لگائی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکزیبیشن اسے میڈیا میں نے اوئل پینٹس یوز کی ہے ایکرلک میں نے نہیں جوز کی ہے اوئل پینٹس میرے فیبریٹ ہے تو میں نے وہی جوز کی ہے میں نے دوائے کنوت سے میں نے لکھی ہے سورے کوسر کے پر لکھی ہے اور آیتے کریما میں نے لکھی ہے یہاں پر تو امید ہے آپ سب کو پسند آئی گئی کتنا ٹائم لگائے آپ کو یہ بناتے ہوئے مجھے موسیلی ون ویک لگائے اکے تینکیو اسلام اکو آپ کا نام آئیش شاہل تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا پینٹنگ کرتے ہیں میں نے 2019 میں اپنی پرسٹ پینٹنگ کی تھی اس کے بعد سے ابھی لاسٹ آج آپ نے کیا گھرنایا ہے یہ درویشی کا کلچر جو ہے درویش کلچر اس میں وہ شو ہوا ہے یہ آل پینٹنگ سے بنایا گیا ہے بیس اس کی اکلائرک سے بنایا ہے ایک آگے جو ہے وہ آئی سے بنایا ہے یہ بلی جو ہے بسم اللہ یہ گل جی کی ایک آرٹ بک تھا جسے انسپائر ہوکے میں نے بنایا تھا یہ اس کا بیس ساری اکلائرک میں ہے اور دن جو تھرڈ بان ہے اس میں وہاں پہ وہ بھی سب سارا اکلائرک سے بنایا ہے تو دونوں بیس ٹائم ہے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے کتنا ٹائم لگیا ہے یہ بناتے ہیں ٹری یئرز ہو گیا ہے بناتے میں لگا تو آپ جتنی بھی آرٹ کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیشہ اس پر بہتری کے گنجائش ہوتی ہے تو لگ جاتے ہیں دو دن بھی لگ جاتے ہیں مہینہ بھی لگ جاتے ہیں دو دن اسلام کو بالے کم اسلام آپ کا نام میرا نام آئیزہ آیزہ آپ نے یہاں پہ کیا ریپریزنٹ کیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتی ہے یہ میں نے کعبہ کا غلاف بنایا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ابسٹریکٹ پینٹنگز بنائی ہے اور اس کے علاوہ میں نے سورے خلاس یہاں پہ پر پریزنٹ کی ہے تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پینٹنگ اور کیلیگرافی کرتے ہوئے مجھے تقریباً دو سال ہو گیا ہے پینٹنگ اور کیلیگرافی کرتے ہوئے پہلے میں اور چیزیں میں یوز کرتی تھی جیسے فلاورج بنانا اور یہ سب لیکن اب میں صرف کیلیگرافی کرتی ہوں تو آپ کوئی پینٹنگ کو بناتے ہوئے کتنا دن لگ گیا ہے اس وحالی کو بنانے میں مجھے چھ سات دن لگ گیا ہے اور جو باقی تینوں ان کو بھی اگر کمینڈ میں دیکھوں تو ان کو بھی چھ سات دن لگ گیا ہے آپ سوڈنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سوڈنٹ کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اچھی چیزوں کی طرف آئیں جیسے یہ عربی کیلیگرافی ہے اس کے علاوہ اسلامی کارٹ ہے آپ لوگ اس طرف آئیں آج کل آپ دیکھ سکتی ہیں سٹننٹ کا جو رجحان ہے وہ میڈیا کی طرح تو سپیشل ٹک ٹک کی طرف کچھ زیادہ ہی ہے تو میں ان کو گاؤں گی کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھیں دنیا کو بھی لے کر چلیں لیکن تھوڑا سا روحانیت تھوڑا سا سفیزم سپرچول آرٹ اس کی طرف آئیں آپ لوگوں کو بہت سکون ملے گا تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا پینٹنگ کرتے ہوئے مجھے اگر میں اپنے ساتھ میں اپنا اکیڈیمک کو بھی انوالد کروں کیونکہ اکیڈیمک لی میں آرٹ کر رہی تھی تو میرا مجھے مور دن ٹھرٹین 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 آپ نے یہاں پہ کیا ریپریزنٹ کیا ہے میرا سپیشلیزیشن کیونکہ کیونکہ کلیگرافی ہے تو میں کلیگرافی کی پینٹنگز میں یہاں پہ لگائی ہیں یہ ایلومنیشن ہے اور بہت ہی باریک کام ہے زیرو کے برش سے ہوتا ہے اور بہت ہی اس کے لیے پیس آف مائن کے ساتھ بیٹھنا اور ٹائم نکال کے بیٹھنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے میں نے ٹائم اس کو بنانے میں میں آلموست وانمک میرا لگا تھا اس وقت یہ میری ابھی کی پینٹنگ نہیں ہے آلموست سکس پرانی پینٹنگ ہے تو اس میں میں بہت آرام سے کام کیا اس میں تو سمتیمز یہ بہت دیکھنے کے لیے آپ اپنا سانس روکے ہیں اور پھر آپ اس کو ایک سٹرک لگا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اندر میرا فونٹ ہے اس کو دیکوریٹیو یا مورڈرن کنفک بھی کہتے ہیں تو سٹوڈینٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر یہ آرٹ کے بارے میں میرا یہی خیال ہے اور جو بھی مجھے ملتا ہے میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ اگر تھوڑی سے بھی آپ کے اندر جرمز ہیں میں اپنی زبان میں اس کو اپنی پیٹ ورڈ میں اس کو توں گی کہ جرمز ہیں یا آپ کو تھوڑا سا بھی ان بوان اللہ میاں آپ نے تھوڑا سا آرٹ ڈالا ہے تو وہ پولیش ہو سکتے ہیں آپ ضرور جائیں گو فورٹ اس کے لیے اس کو پولیش کروائیں کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھیں اچھے تیچر کے پاس اچھے ارٹس کے پاس بیٹھیں اس سے سیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میں سمجھتے ہوں کہ میرے تیچرز اس کا اچھے تھے میں نے ماشاءاللہ جو میرے تیچر تھے وہ انٹرنیشنلی نون کلیگرافر ہیں جن سے میں نے یہ کام سیکھا ہے اسلام کو علیکم السلام آپ کا نام ایمان شراس تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا کلیگرافی کرتے ہوئے ابھی مجھے آلماس ٹین منس ہوئے ہیں تو آپ نے پینٹنگز کیوں نہیں کی صرف کلیگرافی کیوں کیے اچھا میں نے بچھون سے شوق تھا پینٹنگ کا لیکن ابھی آنٹ تائم جیسے جیسے گھزرا تو مجھے یہ بات ریلائز ہوئی کہ مجھے کچھ اور بھی کچھ کرنا چاہیے کسی چیز پر تو پریکٹس کردے کرتے میری کلیگرافی اتنی امپروو ہوگی خود ہی گھر میں تو اب الحمدلیلہ میری یہ سیکندڈ ایکس بیشن ہے ایدار Arts Council میں تو میں کشش کرتے ہوں اپنی پھولی کے اس کو جتنے اچھے سے میں کر سکھوں اتنا اچھا کروں اسلام علیکم اسلام آپ کا نام فاتما آپ یہاں پیٹنگز دیکھنے آئی ہیں جی آپ کو کیسا لگے ستودینٹس کا ارت بہت اچھا لگے بکر اتنی محنت ہوتی ہے اس میں مطلب اتنا وہ اپنا تائم لگاتے ہیں اس میں اتنا کام کرتے ہیں سب کا اپنا پیشن ہوتا ہے سب کو شوق ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ محنت ہے تو سب کو اپریشیائیٹ کرنا چاہیے کسی کون کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بڑی ستار ہوں سب کو اپریشیائیٹ کرنا چاہیے یہ میری بہن کی کنگز ہیں کیونکہ میری بہن بھی آرٹیسٹ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی کر سکتے ہیں نہیں میں اگر کوشش کروں تو شاید کروں بات مجھے اتنا شوق نہیں ہے ہر کسی کا الگ شوق ہوتا ہے تو مجھے بس پڑھنے کا ہی شوق ہے اس کے علاوہ اتنا نہیں مجھے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ایونٹ کے آرگنائزر آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہ ایونٹ آرگنائز کرتے ہوئے مجھے نائنیئرز ہو گیا میں نے اول اراؤنڈ پاکستان ایونٹس کی ہیں گورٹمنٹ کے ساتھ مل کے بھی کی ہیں پرائیوٹ ایونٹ بھی کی ہیں میرا گورٹمنٹ ہو مجاب والسٹی آف دور اوٹورٹی کے ساتھ کونپریک بھی چڑھ رہا ہے جو ہر ہفتے میں ایونٹ کرتا ہوں ابھی میں ایدھر رابل بینڈی آرٹس کونسل میں ایونٹ کرنے اور رابل بینڈی آرٹس کونسل کے ساتھ اور یہ ایونٹ کرنے کا مقصد ہے جو مارے پاکستان کے یونگ ٹیلینڈ ہے جنہوں وہ آئیتی کا موقع نہیں ملا آگے آنے کا انہوں کو موقع ملے کیونکہ اگر ان کا کام میں ڈسپلے کروں گا کچھ ہوتے ہیں جو گڑ بیٹے بیٹے ڈسار ہو جاتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں یہ گام چھوڑ دیں کیونکہ اس میں آپ آگے نہیں جا سکتے اسلام علیکم آپ کا نام آپ نے ہاں پہ کیا ریپریزنٹ کیا جی یہ میری پینٹنگ ہے یہ ابسٹرک پینٹنگ ہے میری اور اس میں میں نے کلرز کے ساتھ کام کیا کلرز کو مین ایمپورٹنس دی ہے جس میں میں نے وازز بنائے ہیں ڈیفرنٹ اور اس کے ساتھ میں نے ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ اس کو ابسٹرک پینٹنگ کو کمپلیٹ کیا تو صرف ایک ہی پینٹنگ ہے آپ کی نہیں میری ساتھ بلیک اور پینٹنگ چیزوں پینٹنگ سے میری کتنا ٹائم لگے آپ کو اس کو بنانے میں جی اس بڑی بڑی پینٹنگ کو بنانے میں مجھے کم از کم چھ سے آٹھ گھنٹے لگے اور ایک ہی دن میں میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تو تھیم کیا ان پینٹنگ کی ان کی ڈیفرنٹ تھیم تھی ایک یہ میرا پرنٹ ہے جس میں پرنٹ میکنگ میں میں نے کام کیا آرٹس کا کام تھا اس کو پاپی کیا پرنٹنگ کی پینٹنگ کے ساتھ بھی کمٹ کی ٹائم ہوگی آپ کو پینٹنگ کرتے ہوئے مجھے چار سال ہوگیا اور کیلگرافی کرتے ہوگی ہم نے کیلگرافی میکس میڈیم ہے ہر میڈیم ہے کام کیا کام کیا کام کیا ایسی کام کیا پر کلی پریزنٹ کیا میں نے دو کیلگرافی لگائیں گی صفا اور ایک سوفیزم کی تپک پر کیجھے تو بسی کلی میں نے سوفیزم کا ایک سیکنگ ایک سپیشن ہے اور میں نے اس کے پر جو کلر کمیشن ہوتا ہے ہوتا ہے دا پیس کے طور پر پر میں نے شو کیا کہ جو سپیرچول سول ہو جاتی ہے جب سپیرچولی کلین ہو جاتی ہے پاک جاتی ہے تو وہ خود سے بھی اپنے اندر کی جو شیطانیت یا نجاستت یا جو بھی آپ کہنے کے اپنے اندر کی جو برائیاں سے وہ رہائی چاہتا ہے اس کے نظر میں جو دنیا ہے وہ خاکی جاتی ہے تو درسا میرے بیکگرام خاکی کلر کا کیا ہے اور میرا جبین کیپشن تھا وہ ہی تھا کرتے مجھے مجھ سے رہاں تو وہ, ای تنک وہ پوٹری ہو رہا ہے کہ اسلام میکو مانکو آپ کا نام سیدرا ک کتنے تایم ہو گیا آپ کو کالیگرافی کرتے ہوئے میں نے راؤنڈ بارب ٹو years ہو گئے تو کیا رپریزنٹ کیا آپ نے یہاں میں نے انہ کی نکل نام لکھے ہیں اللہکہ لکھا ہیں اور میں جو خوبصورنا کی پر کی تیوہوں نے اس لکھا نہیں ہے اس میں میں نے اسپیسیفک جو ڈیفینس رہتا ہے اس کو ڈیفائن کی ایک جو ایم مالا مالا واقعہ تھا ان کی جو ایفرٹس ہیں ہماری فورسز کی مازی میں ان کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہماری جو مذہب ہے ہماری سکافت اور ہمارا ملک مینارے پاکستان کو میں نے اپنے پاکستان کو پرزینٹ کرنے کے لیے مرائے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ آج قائم و دائم ہے ہمارا ملک ہماری سکافت اور ہمارا مذہب ان کی پاسٹ کی جو قربانیاں ہیں یا ایفرٹس ہیں ان کی وجہ سے وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سو سے درو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ایک نئے پروگرام اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی